انسان کا اصل سرمایہ نیک آمال ہی ہے جو اس نے دنیا سے لے کر جانا ہے اس کے سوا اور کوئی چیز وہ دنیا سے لے کر نہیں جائے گا اور اگر آمال میں بھی اخلاص موجود نہ ہو یعنی وہ آمال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں تو وہ آمال بھی بیکار ہو جائیں گے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سخی سے سوال کریں گے تو کون سی نیکی لے کر آیا ہے وہ جواب دے گا اور یہ کہے گا کہ جہاد کا موقع تو نہیں ملا جو میں جان دیتا اور میرے پاس علم نہیں تھا جو میں تبلیغ کرتا میرے پاس دولت تھی اور میں لوگوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اور ان کو بانڈتا تھا یہ نیکی لے کر آیا ہوں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جوٹ بولا تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تیری سخاوت اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ محبت کے چرچے ہو جائیں وہ چرچہ دنیا میں ہو گیا اور تو مقصود تجھے شہرت تھی شہرت دنیا میں تجھے حاصل ہو گئی اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض شہداء کو جنہوں نے جان دی تھی ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم کون سے نیکی زادہ آخرت کے طور پر لے کر آئے ہو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے جان دی تھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جوٹ بولا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ تیری بہادری کا اور تیری شجاعت کا تذکرہ عام ہو جائے چرچہ ہو جائے وہ سب کچھ بھی تجھے حاصل ہو گیا اب آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں کوئی بدلہ نہیں فرمایا تیسرا گروہ علماء کا ہے ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم آخرت کے لیے کیا سامان لے کر آئے ہو کون سی نیکی لے کر آئے ہو وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے درس دیا تھا لوگوں کو واضح نصیحت کی تھی لوگوں کو سبق دیا تھا قرآن پڑھاتے تھے میرے پاس پیسہ نہیں تھا اس لیے خرچ نہ کر سکا جہاد کا ہمیں موقع نہیں ملا تھا یہی نیکی کر سکتے تھے اور یہی نیکی لے کر آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جوٹ بولا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ صاحب تو بہت بڑے علم والا ہے تیرے علم کا چرچہ ہو جائے علم کی شہرت عام ہو جائے لوگوں میں تیری عزت بہت زیادہ ہو جائے لہذا یہ سارا کچھ تو پہلے ہی حاصل کر چکا ہے اس لیے آخرت میں اب تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اس حدیث مبارکہ سے آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر نیک عامال میں بھی دنیا ہی مقصود ہو تو پھر نیک عامال کا عجر نہیں ملتا اور ان ہی نیک عامال کا عجر ملتا ہے جو خالصتا اللہ سبحانہ وتعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں